خوش آمدید خواتیوں اور حضرات آپ دیکھ رہے ہو ناروہ لیڈری سوسائیٹی اور میں ہوں آپ کا مذبان ناروہ والا اس وقت موجود ہوں میں ناروہ کے ایک سیاحتی مقام پہ چونکہ نمڈن وارٹر فال کے نام سے مشہور ہے چونکہ یہ جگہ جو ہے کچھ سالوں سے خبروں میں ہے اور دور دور سے لوگ یہاں پہ سیرو تفریق کیلئے آتے ہیں اسے حوالے سے آج میرے ساتھ جو ایک مونٹینئر جڑے ہیں جن کا نام جگویندر سنگھ جی ہے ان سے بات کرنا چاہوں گا چونکہ یہ مونٹینئرنگ اور مونٹینئر کلائمنگ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ ان کے ایکسپیرینسز میں یہ ڈاکیمنٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کا استقبال ناروہ لیڈری سوسائیٹی پہ سر اپنے بارے میں سر بتائیں کہ آپ کا بریف انٹرو سننا چاہیں گے کہ آپ کونوں کہاں سے ہو ہاں تھانکیو ایری مچ آپ نے مجھے محقہ دیا میں بیسیکلی شیروانی کالنی کھوجا باگ بارہ ملا کا رہنے والا ہوں اور میں مونٹینئرنگ سنس 2008 سے کر رہا ہوں تو انڈیا میں موسٹلی جتنی بھی سیون تھوزنڈ پیکس سیون تھوزن میٹر کی پیکس ہیں اور بھی کلائمڈ ان کلائمڈ پیکس ہیں بہت سی پیکس کرتا آ رہا ہوں میں ایکسپیڈیشنز کیے ہیں موسٹلی لاداک میں اتراخنڈ میں اور نیپال میں میں نے مونٹ دولگری سمیٹ کیا تھا 2017 میں جو کی ایٹھ تھوزن میٹر کی انڈیا کی جو ورلڈ کی جو ٹاپ پیکس میں آ رہی ہے تو وہ بھی کلائم کی تھی تو میرا مونٹینڈرنگ اور ٹریکنگ کا کہہ سکتے ہیں پندرہ بیس سال کا ایکسپیڈیشنز ہے اور میں سپورٹس کلائمڈگ روک کلائمڈگ اس کا انسٹرکٹر بھی ہوں وہ بھی کراتا آ رہا ہوں کنٹینیوزلی اور ایڈوینچر کا تو ایسی چلتا آ رہا ہے میرا اور موسٹلی میرا فوکس ہے ایکو ٹوریزم انوائرمنٹ فرینٹی ایڈوینچر جو ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں اور جتنے بھی ایڈوینچر پہاڑوں پہ آ رہے ہیں میرا مین موٹو یہی ہے کہ ایکو فرینڈلی جو ٹوریزم ہے ہمارا جس میں ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان نہ ہو میرا موٹو وہی ہے کہ وہی ٹوریزم پر موٹو سر اس وقت چونکہ موجود ہے ہم نامرن واتر فال چونکہ یہ ایریا جو ہے نارواؤ کے نام سے پورے ویلی میں جانا جاتا ہے تو یہاں کے جو ویلی جو ہے یہ ہر طرح پہاڑیوں سے گری ہوئی ہے آپ کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ یہاں کے جو ماؤنٹین سے ماؤنٹین رنگ کی حوالے سے بتائیں کہ کس پرپس کے لئے آنے والا جو پیوچر جو ہے اس حوالے سے بتائیں کہ یہاں کے لوکیلٹی میں خاص کر جو انیمپلائیڈ یوت جو ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے میں یہی کہنا جاؤں گا یہ جو میں فرس ٹائم یا ایسے اتنے انسائیڈ آیا ہوں تو یہ جو ایریا ہے ایڈونچر اور ماؤنٹین رنگ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو یہ خزانہ ہے ہمارے پاس جو ہم نے پوری طرح ایکسپلور نہیں کیا یہاں پہ ہم بہت سی ایکٹویٹیز ہو سکتی ہیں ماؤنٹین رنگ ٹریکنگ کلائمبنگ ہو سکتی ہے اور ٹریکنگ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے سے یہاں پہ روٹس ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں فارسٹ ڈویجن کی ہلپ سے تو ابھی بھی یہاں پہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے لوکلز ہیں جن کو اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہمارے ایریا یہ ڈیولپ بھی ہو اور یہ جو بچ بھی سکے جو ہمارا اس کا ایکسیسیو پولوشن یا اس سے جو یہاں کے لوکلز ہمارے بچے ہیں سکول کے بچے وہ سب یہاں آئیں گے ایکسپلور کریں گے تو یہاں پہ بہت کچھ ایکسپلور کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اور بہت سی ایکٹویٹیز بھی یہاں پہ ہو سکتی ہیں چونکہ بات کی آپ نے سر ٹریکنگ روٹس کے حوالے سے کچھ سالوں سے یہاں پہ باہر سے بھی ٹریکنگ پرپس کے لیے اور بہت سارے کلپز یہاں پہ جو کیمپنگ کے لیے آتے ہیں اس حوالے سے بتائیں کی کیا فیوچر دیکھتے ہو آپ یہاں کی ٹریکنگ یا اس نارواو کا جو آنے والا فیوچر جو ہے خاص کا جو ٹریکنگ کے حوالے سے ان کے لیے کوئی خاص سپیشل میسیج آف کورس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ایریا ہے ابھی ان ایکسپلوڈ ہے تو جو ہمارے ٹریکنگ جتنے بھی پیشنے ٹریکنگ ہوتے ہیں وہ ایسے ایریا پہ آنے چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ ٹریک دیکھا میں نے ناملم ٹو بوٹا پتری یا گلمرگ تو یہ ٹریکنگ کے حساب سے بہت ہی پرفیکٹ جگہ ہے یہاں پہ اتنا ابھی کیا کہتے ہیں اتنی ڈیولوپمنٹ نہیں ہے کہ ڈیولوپمنٹ ان دا سینس کی یہاں پہ اتنی گاڑیاں نہیں ہیں روڈ نہیں ہیں تو ٹریکنگ کے لیے یہ بہت اچھی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے فرس چائز رہے گی اگر ہم اس کا پبلسیٹی اچھی طرح کریں لوگوں کو بتائیں اور ان کے لیے میرے کہل سے فرس چائز یہ ہی ہو سکتی ہے وہ یہیں آنا چاہیں گے چونکہ دیپارٹمنٹ آف فورس کا بھی اہم رول بلتا ہے چونکہ یہ سارا جو اریا جو ہے فورس دیپارٹمنٹ کے ہی سپرویجن میں آتا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ ان کا کیا رول بنتا ہے اور آنے والے وقت میں ان پہ کیا رسپانسبلٹی زائد ہوتی ہیں جی افکورس فورس دیپارٹمنٹ کے اندر ہی میرے خیال سے سب کچھ میکسیم ایکٹویٹیز ہوتی ہیں تو میں جب یہاں آیا تو فورس دیپارٹمنٹ نے باہر ایک پارک بنائی ہے اور یہ جو روٹ ہے نام لام ٹو بوٹا پتھری یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور فورس دیپارٹمنٹ کے پریزنٹ ایٹو مسٹر رئیس وکیل صاحب جو ہیں تو ان سے میں اتنا تو ملا نہیں پر ان سے مل کے جو لگا ان کا پاسٹیو ریسپانس را اور جو ان کا وہ را کی ایکو ٹیوریزم کو جو پرموشن وہ کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے وہ اور فورس دیپارٹمنٹ کا مین رول تو اس نہیں کا رہے گا کیونکہ اس کا پریزرویشن اور اس کا ڈیولپمنٹ انہی کے ہاتھ اس میں رہے گا تو ان کا انوالمنٹ جیسا میں دیکھ رہا ہوں رئیس صاحب کا ہے ایسا رہے گا تو می بھی سب ملکے ایک اچھا اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہم آپ بتائیں کہ پیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے آنے والے وقت میں چونکہ آپ ابھی ریٹائرمنٹ کی کگار پر بھی ہیں تو آنے والے وقت میں کشمیر کو لے کے خاص کر آپ نورت کشمیر سے اور بارہ ملہ سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ ناروہ و ریجن جو ہے کرواتا رہا ہوں بہت سال کروائی ہیں تو میرا موٹیو یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں سکول کے بچے ہیں میں بھی جن کا آج کل ہمارا بچوں میں کیا چیز ہو گئی ہے موبائل کی طرف رجان ہو گیا ہے کشمیر میں ایک نئی چیز آگیا ہے ڈرگز کا ایشیو بہت ہو گیا ہے تو اگر ہمارے بچے تھوڑا سا بھی اس کی طرف ایڈونچر کی طرف ان کے پیرنٹس ان کو موٹیویٹ کریں اور وہ بھی تھوڑا سا اس کی طرف دھیان دیں گے تو ایز ای پروفیشن ایز ویل ایز ان کا منٹل اور ہیلتھ منٹل اور جو ان کا فیزیکل ویل بیئنگ ہے کافی ڈبل اپ ہو سکتا ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ سب جتنے بھی یہاں پہ انٹسٹیڈ لوگ ہیں لوکل بھی ہیں بہت سے بہت سا ہیڈن ٹیلنڈ بھی یہاں پہ ہے ڈیلی مجھے کوئی نیا لڑکا مل رہا ہے یہاں پہ جس نے بہت کچھ کا رکھا ہے تو ہم سب مل کے یہاں کے بچوں کو collectively ہم سب مل کے ان کو ایڈونچر کی طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ایفورٹ چاہیے دپارٹمنٹس کا بھی اور پرسنل ہم سب مل کے کوشش یہی رہے گی کہ سکولوں کے بچوں سے ہی شروعات کریں گے کہ ان کو ایڈونچر کی طرف ہم موٹیویٹ کریں اور اس کو آگے پروفیشن بھی لے سکتے ہیں بہت ہی اچھا سکوپ ہے اس میں اور دوسری چیز اس سے ہمارا جو محول ہے انوائرمنٹ ہے جو کشمیر کا نیچر ڈیوٹی ہے یہ بچ سکتی ہے کسی نہ کسی جاتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی خاص سپیشل میسیج دینا چاہتے ہو آپ ہمارے یوت کو جی آفکورس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ انجائیمنٹ کے لیے آتے ہیں تو چپس کے پیکٹ بوٹلز بہت کچھ یہیں فینک کے چلے جاتے ہیں تو آج تو کچھ نہیں میں بھی دس سال پندرہ سال بات جو دہلی کا آپ جا کے دیکھو دہلی کس لیے دہلی یا بڑی بڑی سیٹیز وہاں لوگ کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہاں گندگی ہے پولویشن ہے بیسک چیز جو ہے ہماری سانس ایر نہیں ہے تو وہی حال جو ہمارا یہاں ہے یہی ہو جائے گا تو ہمیں کوشش کرنی ہے ابھی سٹارٹنگ سے ہی کوشش کرنی ہے اگر پولتین یوز بھی کر رہے ہیں تو اس کو واپس لے جائیں جو بھی گندگی ہے یہاں پہ نہ پہ لائیں تب ہمارا انوائرمنٹ ہے جو ہماری نیکس جنریشن سکو دیکھ پائیں گی اور جو دور دور سے لوگ جو آنا چاہیں گے وہ یہی انجائے کرنے آتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پولتین کا بیلکل بین نہیں کر دیں اور ایکو فرینڈلی پروڈکٹ سے وہ یوز کریں چلے سر بہت بہت شکریہ سر آپ اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے ناظرین آپ شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری یہ بات سنیں سلام علیکم